سجیلہ کی ماں صاف صاف کہہ دیتی ہے شان جیسے کہ بیٹا تمہیں اس سجیلہ سے خطرہ ہے تم نہیں جانتی ہو کہ اس کی سوچ کہاں تک ہے تم بہت زیادہ معصوم ہو اور تمہیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آخر یہ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ میں سب جانتی ہوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کیا نہیں سوچتا ہے مجھے صرف اور صرف شانی سے ہی مقصد ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تو تمہاری سوچ کی دات دیتی ہوں کہ آخر اتنا بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے لیکن یقین مانو کہ میرا بالکل ارادہ نہیں ہے کہ میں سجیلہ کی شادی شانی کے ساتھ کرواؤں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ تمہارے لئے بہتر نہیں ہے اور تمہاری زندگی یہ جیرن کر کے رکھ دے گی لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ شان سے کروا دیتی ہے سجیلہ کی شادی شانی کے ساتھ لیکن بعد میں شانی کو خود ہی اس چیز کا حساس ہو جائے گا اگر شادی ہو جاتی ہے تو کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ سجیلہ پھر بھی نہیں صحیح ہوگی پھر بھی اس کی لالج کا گھڑا نہیں بڑھے گا دن بہ دن لالج کا گھڑا بڑھتا ہی جائے گا سجیلہ پھر بھی نہیں بڑھتا ہی جائے گا